خوش آمدید لسنرز تو ٹائم گوئنگ ٹو سٹارٹ اپیسوڈ نمبر ایٹین اور تم آخری ززیرہ ہو از کلم امی مریم ماز بہت اجلت میں سیڑیاں اتر رہا تھا کولائی کا مون مرتے ہی پرنیا ایک دن سے اس کے سامنے آگئی جہاں پرنیا خائف ہوئی تھی ماز کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی کدھر بھاگتی فر رہی ہو تین دن کا ریسٹ بتایا تھا آپ کو کولیس سے چھٹی کر لی اور گھر میں گلانچیں مارتی فر رہی ہیں تلی کیفیت کے برعکس اس کا لہجہ وہ انداز کڑا تھا پرنیا کا رنگ فیکہ سا پڑ گیا تھا لمبی پل کے خفت سے جھک گئی تھی ابھی اٹھی ہوں بستر سے وہ بھی بھابی کی کہنے پہ وہ منائی تھی بھابی آپ کی ڈاکٹر ہیں جو ان کی اجازت ملی اور آپ نے اب اتنا بھی درد نہیں ہے مجھے پرنیا اس کی ڈاٹ کا دورانیا بڑھتا دیکھ کر بولی تھی اچھا آپ کو بہت پتا ہے سوری آپ تو خود ڈاکٹر ہیں میں یہ بات تو بھول ہی گیا تھا ساری قابلیت ہے آپ کے پاس ڈگریوں کے ثبوت سمیت وہ تنزیہ بولا تھا پرنیا شرمندگی سے سرخ پڑنے لگی تھی کچھ کہے بغیر وہ یوں ہی سرخ چہرے کے ساتھ پلٹی اور آہستگی سے چلتی ہوئی رہداری عبود کر گئی تھی ماں سیڑھیا فلانگتہ کو نیچے آ گیا تھا اس پل جنیر بھائی کوٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں اپنے کمرے سے نکلے تھے چلے بھائی تیار ہیں سب کہاں کی تیاری ہے جناب ماں کی مداقلت پر ماریا جوش سے بولی تھی سی سائٹ لے کر جا رہے ہیں ہمیں جنید بھائی ہمیں سے مراد کون کون ماز نے بھوئے اچھکائی تھی سب ہی پرنیا نوریا ہوریا میں ماریا بھابی زیاد حسن اور آپ چاہیں تو آپ پرنیا کا پی ٹھیک نہیں ہے پتا ہے نا آپ لوگوں کو ماز نے تیورے چڑھا کر بولا تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی احساس ہیں مگر وہ تفری پر جانا چاہتی تھی اب پیر اتنا بھی درد نہیں کرتا آئی نہیں ہے ویسے ابھی تک جنید بھائی نے اسے گھورا تھا ماس خنگارا میں نے ڈاٹا ہے اسے اب یقینہ اس ظلم کے مظاہرے پر احتجاج بلند ہو رہا ہوگا ماز نے ہوتو کا کونہ داتوں ترے دبا کر اصل وجہ بیان کی تھی جنید بھائی جاؤ اب منع کر لاؤ اسے جنید بھائی نے اسے ہی لتارنا شروع کر دیا تھا ماز میں سر کھو جایا تھا آپ کا حکم سراکھوں پر لیکن اگر ذرا دیر ہو جائے تو گھورائیے گا نہیں اس طرح کے کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جایا کرتی ہے جنید بھائی کو آنکھ مار کر شرارت سے کہتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا وہ سب کھسیا کر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے ماز کو پر آیا تو کچھ لمحوں بند دروازے کے باہر رکھ کر سانس بحال کی تھی پھر دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا پنیا بیٹ پر اوندھے موڑ لیٹی ہوئی تھی نازق وجود ہسکیوں سے لرز رہا تھا اور ریشمی بالوں کا مقملی آبشار بستر پر دور تک پیلا ہوا تھا ذرا سا گور کرنے پر ماز جان گیا تھا کہ وہ جانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی ماز نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا پرنیا کا لرستہ ہوا وجود ایک لگ ساکن ہو گیا تھا اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی آپ یہاں کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا کیوں آئے ہیں یہاں وہ سخت کوفت زدہ ہو کر بولی تھی سوری کرنے پرنیا آپ کو مجھے ایسے نہیں ڈاٹنا چاہیے تھا جائے نیچے آپ کا سب لوگ بیٹ کر رہے ہیں پرنیا ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی کیا تھا وہ کبھی شولہ کبھی شبنم کتنے رنگ تھے اس کے ہر رنگ پہلے سے زیادہ جان لیوا اور سہر تاری کرتا تھا وہ گمسمسی ہو گئی تھی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ایسے مت دیکھو یار گناہگار بندہ ہوں بہ گیا اور کوئی گستاکی کر دی تو پھر شکوا کرو گی اس کا لہجہ دھیما اور سہر انگیز تھا لبوں کی دراش میں دل آویز مسکان رکھ ساتھی جذبوں سے پر لو دیتی آنکھیں کتنے اشتعاق سے اسے دیکھ رہی تھی پرنیا کا شرم اور خفت سے برا حال ہو گیا تھا اس نے گڑھ بڑھا کر تیزی سے رخ بدلا تھا اوکے میں آ جاتی ہوں آپ جائے اس نے جیسے جان چھڑانا چاہی تھی اب یہاں رکھ کر کیا کریں گی تیاری تو مکمل ہے آپ کی میرے ساتھ ہی چلیں اس نے اپنے مقصود فیصلہ کن اور اٹل انداز میں کہا تھا پرنیا دل ہی دل میں تلملائی ضرور تھی مگر بحث نہیں کی تھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھ کر اس نے بالوں میں اس شر نو برش کو فیرہ تھا اور دراز کھول کر کوئی کلیچر ڈھوڑنے لگی تھی سلور کلر کا کلیچر جس میں چمکتا ہوا پتھر اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا نکال کر اس نے بالوں کو سمیٹ کر لگانا چاہا تھا اب سے اس کی کاروائی خاموشی سے دیکھتا ماز بے اختیار آگے بڑھایا تھا پرنیا میرے خیال میں آپ کے بال کھولے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں ایسے ہی رہنے دیں انہیں اس نے صرف کہا نہیں تھا اس کے قریب آیا پھر ہاتھ بڑھا کر کلیچر نکال دیا تھا بے تہاشا گھنے سیدھے بال دھلک کر پرنیا کے نازک پشت پر سیدھے گرنے لگے تھے پرنیا اس کی اس حرکت پر ساکن رہ گئی تھی کہ وجود کی آنچ دیتی قربت اور ملبوس سے اٹھتی مہک نے اس کے ہوا سلب کر لیے تھے وہ جیسے پتھرا سی گئی تھی ماز نے کسی قدر شوق نظروں سے اسے دیکھا پھر اتمنان بھرے انداز میں مسکر آیا پرنیا کو اس کی آواز ہی ہواسوں میں لے کر آئی تھی اس کے لیے یہ لمحے قیامت کیس تھے وہ جتنا اس کی قربتوں سے بھاگتی تھی وہ اس قدر اس کے قریب آتا تھا شاید اس کے بے بسی کو جان گیا تھا اور دانشتہ جج کرتا تھا اور ہر بار پہلے سے بڑھ کر بے باقی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا ماز نے سوال کیا تھا وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی آج آپ نے پہلی بار مجھے دھیان سے دیکھا ہے اور میری وجہت کی تاب نہیں لا پائی ہے بس جی اللہ کا کرم ہے کبھی گرور نہیں کیا میں نے مسکراہت دبائے وہ بظاہر انکساری سے کہہ رہا تھا پرنیا کی ایک ساتھ بہت سارے احساس امڑے گصہ بہشت اکتاہت اس نے ہوت پیچھ لئے تھے اور ماز کو پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا پھر بچے ہوئے لہجے میں بولی تھی آپ چلے جائیں ہاں سے ماز نے جوابہ اسے تنبید نظروں سے دیکھا تھا مجھے آپ کا یہ لہجہ و انداز بلکل پسند نہیں ہے کتنی مرتبہ بتاؤں میں تمہیں پرنیا نے انسنی کی تھی اور پیروں میں الچتا ڈپٹا سمحالتی کترہ کر کمرے سے نکل آئی تھی وہ سب اس کے منتظر تھے اس کے پہنچتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو پیا سے مل کر آئی ہے بس آج نیند پر آئی ہے زینب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی پرنیا نے گھبرا کر اسے دیکھا پھر آنکھیں بھی گولی تھی لالا بہت پاورفل ہے جناب کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے چہرے پر سنہرے رنگ سجانے سے لے کر ہر مشکل بات منوانے تک وہ ہس رہی تھی پرنیا کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا تھا وہ جا کر ماریا اور پھوریا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی دوسری جانب زینب تھی فرنڈ سیٹ پر جنید بھائی اور زیاد موجود تھے شاید ماز ساتھ نہیں جا رہا تھا اس نے سخون کا سانس لیا تھا وہ ماز کی ہموقت شوکی سے آجز آ گئی تھی اس کا یہ شوک و سنگ انداز اپنے اسی شریر انداز کی بینا پر اسے ہرگز بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا دورانے سفر ان سب کی شوکیوں کے باوزور وہ سوچوں میں گم رہی تھی اور کلستی رہی تھی ساحل پر آنے کی خواہش بھا بھی کی تھی چند دنوں تک ان کی ڈلیوری متوقع تھی اور جنید بھائی ان کی ہر خواہش پر لب بیک کہہ رہے تھے یہاں جس جگہ پر وہ آئے تھے رش نہ ہونے کے برابر تھا اس کے باوزور جنید بھائی اور زیاد انہیں قدر فاصلے پر بلکل الگ تھلک سے گوشے میں لے کر آئے تھے کھانے پینے کا سمان اور چٹائی وغیرہ زیاد نے اٹھا رکھی تھی احسن اور ماریا ہوریا وغیرہ تو آتے ہی پانی میں اتر گئے تھے ڈھلتی ہوئی شام کا اکس ساحل کی ریت کی سرمی پن کو اور بھی گہرا کر رہا تھا ڈوبتے سورج کا رنگ پانی میں کھل کر ستہ پر سونے بکھیر رہا تھا تھنڈی ہوا نے مجاس پر اچھا اثر ڈالا تھا وہ ریت پر آہستگی سے چلتی آگے بڑھنے لگی تھی وائٹ سوتی بہت خوبصورت ایمبرویڈریٹ سوٹ کا بڑا سا ڈوبتہ سمحالتی ہوئی وہ جھک کر پیروں کو جوتے سے آزاد کرنے لگی تھی گلی ریت پر چہل قدمی کا اپنا الگ لطف تھا وہ اسی سے محضوظ ہونا چاہتی تھی کچھ دیر سب پانی میں بھیگتے رہے تھے اس کے بعد بھابی نے انہیں آواز دے کر بلالیا تھا سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا رخصت ہونے کی تیاری کرتے سورج کی روشنی بلکل مدھم پڑ گئی تھی یہی وہ لمحہ تھا جب ماز اور جہان نے اپنی بائیک وہاں لاکر روکی تھی پرنیا کا اوپر کا ساس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا اسے اپنی یہ تفریبی گارت ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا ناگواری کا رنگ جیسے ماز نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا بائیک پر کیوں آئے ہیں آپ لوگ نوریا کو ساتھ کیوں نہیں لائے لالے زیاد نے اسی وقت ان سے زرہ کرنی شروع کر دی تھی اللہ کے بندے سانس تو لینے دو چائے تو پینے دو ماز نے چہرے پر بیچارگی تاری کر لی تھی میری تو پگنک گارت کر دی نا میں جا رہا ہوں واپس گسے میں پیر پٹکتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا ماز نے آنکھیں پھاڑی تھی ہائے ابھی یہ حال ہے بعد میں کیا کرو گے لڑکے وہ خود نہیں آئی کہہ رہی تھی طبیت خراب ہے اس کی وجہ سے ہم بھی نہ آتے مگر یہاں بھی کچھ لوگوں کی تفریقارت ہو سکتی تھی ماز نے مسکراہت دبا کر پرنیا کو دیکھا جس کے چہرے پر لا تعلقی اور نقوت تھا ماز نے یوں ہی ہلکی فلکی باتوں کے ساتھ صرف زیاد کا نہیں باقی سب کا بھی مون بحال کر دیا تھا تب وہ چائے کے دو مک پی کر سارے سنیکس بھی چٹ کر چکا تھا تب سب نے مل کر اسے گانے کی فرمائش کر دی تھی انکار نہیں ہونا چاہیے لالے فل رومنٹک محول ہے بقول شاعر رات بھی خوب ہے پاس محبوب ہے زیاد نے خوشی سے آنکھیں گھومائی تھی جہاں پرنیا کی رنگ دہگ گئی تھی ماز لطف لے کر ہسنے لگا تھا بھرپور رسانیت پرنیا کو دیکھ کر بولا تھا مجھے تو اعتراض نہیں ان سے پوچھ لو کیا پوچھ لیں زیاد نے آنکھیں نکالی تھی اعتراض نہ ہو میرے گانے پہ یار آپ ان کی ناراضگی تھوڑی نہ چاہتے ہیں وہ بن کر بولا تھا ان سب نے ہوتنگ کرنا شروع کر دیا تھا اتنے ہی شریف ہے نا جیسے آپ ان سے پوچھ کر ہی تو ہر کام کرتے ہیں میں جورو کا غلام بن کر رہوں گا آپ پہ ہی تو بنا ہے ہر سمت ہونے والی سنگباری ماز نے گھبرا کر جلدی سے حامی بھڑ لی تھی اوکے اوکے سناتا ہوں چپ کرو پلیز وہ سب اپنی کامیابی پر دات نکالنے لگے تھے ماز نے گلہ خنگار کر پڑنیا کو دیکھا تھا گانا 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 زیاد اور حسن کے ساتھ جنید بھائی بھی مل گئے تھے یار میرا شائری کا مونڈ ہو رہا ہے وہ نہ سنا دوں پہلے گانا پھر شائری زینب نے فیصلہ کر دیا تھا اور ماز نے کانے اچھکا دیئے تھے تمہارے سیوہ کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جیئیں گے محبت کریں گے نظر چاہتی ہے دیدار کرنا یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا وفا میں تمہاری ڈوبے رہیں ہم ہیں کیا حال دل کا یہ کیسے کہیں مہکنے لگے گا بدن یہ تمہارا ہم آنکھوں سے ایسی شرارت کریں گے تمہارے سیوہ کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جیئیں گے محبت کریں گے پڑنیا کا سرد مہری اجنبی تاثر زائل ہوا اس کی جگہ ہجاب اور گھبرات نے لے لی تھی اس کا چہرہ ہی نہیں پورا بدن جل اٹھاتا پتہ نہیں وہ اتنا بیبا کیوں تھا ہر قسم کے اظہار میں چاہے وہ زبانی ہو یا عملی اس نے اتنے لوگوں کے بیچ ان بے باگ چذبوں کا اظہار خفت سے سرخ کر گیا تھا اس نے لرستی پل کے لمحہ بھر کو اٹھائیں وہ بڑی والیہانہ پرشوخ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ان نگاہوں میں کچھ ایسی جنون کھیزی اور ایسی لپک تھی کہ پڑنیا کے پورے وجود میں سنسناہت سے دوڑ گئی تھی اس نے کہیں پڑھا تھا ہر مرد کے اندر ایک فتح ہوتا ہے وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو زیر کرنا چاہتا ہے ورنہ اس کی انا بدمزہ ہوتی ہے اسے اپنا آپ بھی ماس کے لیے ایک رکاوٹ محسوس ہوا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر زیر کر لینا چاہتا تھا وہ سمجھ ہی نہ سکی جان ہی نہ سکی کہ اس کی دل ربائی قیامت خیز تھی اور ماس اس دل ربائی کا اثیر ہو گیا تھا سب نے ماس کو بے پنہ داد سے نوازا تھا شاید کوئی بھی اس کی طرح حساس ہو کر یا پھر شدت پسندی سے نہیں سوچتا تھا اس سے نظم سننے کی فرمائش ہو رہی تھی پنیا نے ہوت بھیچے اور سر کو جھکا لیا تھا چاندنی کا گوبار اب ہڑ سو فیل رہا تھا یہ ماحول بھی گویا سر انگیزی تلسماتی دنیا کا ہی ایک اکس لگ رہا تھا چاندنی کی چمکتی کرنے سمندر کی پورشوز لہروں پر بے درگ اپنا حسن لٹا رہی تھی ماس کی ساری توجہ اسی پر تھی سفید سوٹ میں ملبوس وہ چاندنی کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتی تھی میں ایک فرد ہوں آمسا ایک قصہ نہ تمام سا نہ لہجہ بے مثال ہے نہ بات میں کمال ہے اوف اتنی انگساری وہ بھی سب کچھ ہوتے ہوئے زیاد نیک گال پیٹنے پیٹے تھے مگر وہ مگن رہا ہوں دیکھنے میں آمسا اداسیوں کی شامسا جیسے ایک راز ہوں خود سے بے نیاز ہوں نہ میں جنوں سے رابط ہے نہ شہرتوں کا ضبط ہے نیاز کو اچھو لگیا تھا وہ خاصی دیر تک خاستہ رہا تھا ماز نے جھیب کر اسے ایک دھپ لگاتی تھی پڑنیا کے چہرے پر زہر کھند پھیل گیا تھا رانجہ نہ کیس ہوں انشاء نہ فیض ہوں میں پیکر اخلاس ہوں وفا دعا اور آس ہوں میں شخص خود سناس ہوں تم ہی کرو اور فیصلہ میں فرد آم ہوں آمسا یافر بہت ہی خاص ہوں اوف تو یہ قصہ تھا میں پہلے ہی حیران تھا آپ اور یہ آجزی کا عالم میں تو مرنے والا ہو گیا تھا شکر ہے آپ نے سچ تو بولا وہ جیسے ہی خاموش ہوا زیاد بلبلانے لگا تھا باقی سب مسکرا رہے تھے ماز نے پڑنیا کو دیکھا گلابوں سی تازگی لیے نوکیز چہرہ ملکوتی سبق نقوش بھرے بھرے گداز ہوں سیاہ گھو آنکھیں جن میں چاند ستاروں کی جگمگاہت بھر رہی تھی جیسے چاند کی روشنی میں وہ خود بھی دمک رہی تھی مگر اس کا انداز بلکل سرد اور اجنبی تھا جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو آفسی پہ جب وہ پھر سب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی ماز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جے تم گاڑی میں چلے جاؤ پڑنیا کو مجھے کچھ کہنا ہے ماز اس کے احتجاج اور مضامت کو خاطر میں لائے بغیر سنجیدگی سے بولا تھا وہ سب ہستے مسکراتے اسے وش کرتے وہاں سے چلے گئے تھے نیا اپنے لاداتات خدشوں کے ساتھ وہاں ہولتی ہوئی اس کے ساتھ کھڑی رہ گئی تھی اگر آپ نے مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی بتتمیزی کی تو میں سمندر میں کوت کر جان دے دوں گی یاد رکھئے گا اسے اپنی سمت دیکھ کر فتحانہ انداز میں مسکراتے پا کر وہ اتنا بھڑکی تھی کہ ہجابی کیفیت کے زیر اثر چلا پڑی تھی ماز کے چہرے کی مسکان لمحے کے ہزاروے عصے میں گایا بھوک چکی تھی میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے شاید آپ مجھے اپنے قابل بھی نہیں سمجھتی اور مجھے یہاں کیوں روکا ہے اس طرح بتائیں مجھے آپ کو میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے وہ رو پڑی تھی ماز نے ہوت بھیچ لیے تھے آپ کو مجھ سے اپنی عزت کی پامالی کا خوف ہے وہ ششدر ہو گیا تھا اور کچھ سلکر بولا تھا پڑھنیا نے ہوت بھیچ لیے تھے گھر چلے اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا چلیے ماز نے ہرگز تردد نہیں کیا جینز کی جیب ٹٹول کر بائیک کی چابی نکالی پھر بائیک کو سیدھا کیا تھا اور خود اس پر سوار ہو گیا کک لگاتے ہوئے جیسے کچھ یاد آنے پر بولا میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دھن رکھے ہیں اور میرے ایک خط میں لپٹی رات پڑی ہے وہ رات بھیجوا دو میرا وہ سامان لٹا دو ایک اکیلی چھتری میں جب آدھے آدھے بھیگ رہے تھے آدھے سوکھے آدھے گیلے سوکھا تمہیں لے آیا تھا گیلا من شاید تمہارے بستر کے پاس ہو وہ بھیجوا دو میرا وہ سامان لٹا دو ایک سو سال تک کی راتیں ایک تمہارے کاندھے لگ کر کٹوں گیلی مہندی کی خوشبو جھوٹ موٹ کے شکوے کچھ جھوٹ موٹ کے وعدے بھی یاد دلا دو سب بجوا دو میرا ہو سامان لٹا دو وہ خاموش ہوا تب پڑنیا چونکی تھی اور جیسے اس ٹرانس سے باہر آئی ہو اور قدر خفیف سی ہو گئی تھی ماز ہوت بیچ کر رہ گیا تھا میرے پاس اپنے جذبوں کی سچائی ثابت کرنے کو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے پڑنیا اس کا لہجہ گمبیر تھا اور کسی حد تک تھکا ہوا بھی پڑنیا کچھ نہیں بولی اور اسی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ بائیک پر سوار ہو گئی تھی ماز جو اس کے جانب سے کسی خوبصورت اظہار کا خواہش مند تھا سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا سین چینج تیمور خان نے جیپ روگ دی تھی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھی لڑکی مچل کر اوپن جیپ سے نیچے کودی تھی اور کیمرہ تیمور کی سمت اچھال کر خود اپنی تصویر بنوانے لگی تھی یہ اس نائکہ کی فراہم گردہ رنگ برنگی تیتلیوں میں سے ایک تھی جو دن رات تیمور خان کا دل بہلا رہی تھی جاگیروں اور سرداری کے سارے کام باپ پر ڈالے وہ اپنا وقت اپنے انداز میں گزارنا پسند کرتا تھا زینب کی گین موجودگی کے بعد یہ عیاشی کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی کہاں گم ہو رہے ہیں سائی یہاں بھی میری ایک تصویر کھیجے نا لڑکی اداوں سے لبریز تھی اس پر اس کا حشر برپا کرتا ہوا حسن تیمور خان تو فدا ہوا جا رہا تھا اب ہی اس کی جیب میں پڑا ہوا فون گنگنانے لگا تھا تیمور نے ایک گالی فون کرنے والوں کو بکی تھی اور اس دلچسپ شگل کو ترک کر کے فون جیپ سے نکالا تھا کول اس کے خاص ملازم کی تھی کیا تکلیف ہے سمندر خان تمہیں کہا بھی تھا بغیر کسی خاص وجہ کے ڈسٹرپ نہ کرنا سرکار گستا کی ماف مگر بات بہت اہم ہے بے حد خودصورت شہر سے آئی ہے راستہ بھٹک کر ہمارے ٹھکانے کی جانب آگئی ہے آپ بتائیں کیا کرنا ہے اسے سمحال کر رکھو میں آگے بتاؤں گا انہیں مختصر کہہ کر فون بند کر دیا تھا آپ چلے جاؤ گے سائی لڑکی خاکتی لمحوں میں اس کے چہرے سے نتیجہ آخذ کر گئی تھی تیمور چوکا آہاں جانا پڑے گا میں پھر آ جاؤں گا اس کا گال سہلا کر تسلی سے نواز گیا تھا لڑکی کا چہرہ اتر گیا تھا وہ جانتی تھی اچھی طرح اپنی اوقات ان جیسیوں کو ایسے مرد کسی ٹیشو کی طرح ایک بار استعمال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہو چکی تھی تیمور نے واپسی کا راستہ اجلت میں تیہ کیا تھا لڑکی کو باہر سے ہی چھوڑ کر وہ ایک بار پھر روانہ ہوا تھا سفر کے بعد اس نے گاڑی سبزے سے گھرے آتشی فولوں کی بیلوں سے ڈھکے ہوئے ہٹ نمہ مکان کے آگے روگی تھی تو مستعد بڑی موچھو والے مسئلہ ملازم جو پہرے پر معمور تھے مستعد نظر آئے تھے اسے دیکھتے ہی احترامہ ماتے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور آگے بڑھ کر ایک نے جیب کا دروازہ کھولا تھا دوسرے نے گھر کا دروازہ اس کے پہنچنے سے قبل واہ کیا تھا نڑکی نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا سمندر خان وہ اندر آتے ہی اپنے اہمرا چلتے ہوئے آدمی سے بولا تھا نہیں سرکار آپ کے حکوم کے مطابق اندر کر دیا تھا روئی چلائی تو سہی مگر نکلنے سے کاسر تھی تم روست تیار رکھو رات کے کھانے میں باقی سامان موجود ہے موجود ہے سائی سمندر خان نے سر کو ازبات میں جنبش دی تھی تیمور خان اپنے پرتیش کمرے میں آ گیا تھا جہاں وہ لڑکی بندی تھی خوب گیردار سوتی اسکرٹ اور بے حد نفیس نیلا ایمرویڈڈ بلاوز وہ لڑکی دراز کامت اور واقعی خواست چھین لینے کی حد تک خوبصورت تھی تیمور خان تو اسے دیکھ کر ہی جھوم اٹھا تھا کہ کون ہو تم وہ سر اسمیاں اسے دیکھتی دیوار سے جا لگی تھی بولتے نہیں ہو کون ہو تم وہ چلائی تھی تیمور خان نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا لڑکی پہلے سے الڑ تھی اس کا نازک ہاتھ فضا میں ہی گھوما تھا اور تیمور خان کے چہرے پر جا پڑا تھا ایک شور سا برپا ہوا تھا تیمور خان حق دک اسے احساس سے بلبلہ اٹھا تھا تکلیف تھپڑ کی نہیں توہین کی تھی وہ جیسے آپے سے باہر ہوا تھا اور بپرے ہوئے سانڈ کی طرح آگے بڑھ کر لڑکی کو دبوچ لیا لڑکی مضاہمت کر رہی تھی جس کے نتیجے میں اس کے بلاوس کی دھچیاں پکھرنے لگی تھی ساتھ ساتھ تیمور خان کا وحشیانہ کہکا بھی وہ انسانی سطح سے گر کر جانور ترندہ بن گیا تھا سین چینج جہان ذرا کمرے میں آ کر میری بات تو سن لیں وہ ابھی سونے کے ارادے سے ہی لیٹا تھا جب پاپا کی کول اس کے سیل پر آئی تھی وہ حیران رہ گیا تھا ٹائم دیکھا پارا بجنے والے تھے ایسی کونسی امرجنسی ہو گئی تھی ماز کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس نے ادھ کھلے دروازے سے جھاکا تھا اگلے دن کی لیکچر کی تیاری کرنے میں مشروف تھا ماز آہٹ پا کر پلٹا تھا آؤ نا جے اسے پلٹتے دیکھ کر ماز نے مسکرا کر پکارا تھا نہیں میں چاچو کے پاس جا رہا ہوں اس وقت پاپا جاگ رہے ہیں وہ حیران نظر آیا تھا انہوں نے خود بلوایا ہے مجھے میں حیران ہوں اس وقت کیا بات کرنی ہے کہیں انہیں لاہور والے واقعے کا تو پتہ نہیں چل گیا تمہاری ساس کی اچھی خاصی سرویس ہے جہان کا دل دھک سے رہ گیا تھا خود اسے بھی یہی خدشہ لاحق ہوا تھا آئی ڈونٹ نو دیکھتے ہیں جہان نے کاندھے اچھکا کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا تم چلو میں بھی آتا ہوں پاپا سے مجھے بھی ایک بات کرنی ہے جہان کمرے سے نکل کر اسٹڈک کے دروازے پر آنٹھہرا تھا اور آہستگی سے دستک دی تھی کامن آجاؤ بیٹے میں آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں اس نے دروازہ کھولا پاپا سگرٹ سلگائے ٹہل رہے تھے اسے دیکھ کر تھکے ہوئے انداز میں بولے تھے جی چاچو وہ کچھ خائف سا انہیں دیکھنے لگا تم سوچ رہے ہوں گے میں نے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرپ کیا مگر اٹس اوکے چاچو خیریت ہے نا آپ پریشان لگ رہے ہیں جہان بیٹے اس روز ہم میسس افریدی کی بات کر رہے تھے ان کے حوالے سے اگر کوئی بات میرے علم میں نہیں تھی تو آپ کو مجھے بتانی چاہیے تھی پاپا کا لہجہ و انداز بے حد شاکی تھا جہان کا دل ایک دم گہرائیوں میں جا کر ڈوبا تھا چہرہ تاریخ پڑھنے لگا تھا کچھ کہے بغیر اس کا مجرمانہ انداز میں سر جھکا لینا پاپا کو مصطرب کر گیا تھا اس کا لہجہ شرمندگی سے بوجل ہو گیا تھا اس شرمندگی سے جس سے بچنے کی خاطر اس نے میسس افریدی کی اپنی سندھ اچھالے گئی کلازت کو بھی اپنے اوپر سجا لیا تھا ہوا کیا تھا کیوں آپ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے آپ بہہ گئے ہوں گے پاپا کے لہجے کے مان نے اس کے تن مردہ میں چانڈ ڈال دی تھی اتنا سمجھتے تھے یہ لوگ اسے اسے خود اپنی اس وقت کی سوچ اور بدکمانی پر ندامت اور یاسیت نے آن لیا تھا کیوں بھول گیا تھا کہ پاپا اس پر جان دیتے تھے ایک بار وہ آزماتا تو سہی اسے پیشمانی اور پشتاوے سہ ہونے لگا تھا کیا بتایا انہوں نے آپ کو جہان نے لمحہ بھر ان سے نظرے چار کی تھی ان کی چھوڑو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ کیسے ٹریپ کر لیا اس عورت نے آپ کو جہان کچھ اور بھی شرمند کی محسوس کرنے لگا اور پھر جلتے چہرے کے ساتھ انہیں بتانے لگا پاپا نے ہوت بیچ لیے تھے مجھے وہ خاتون بہت شارپ لگتی ہیں پاپا کے لہجے میں تشویش تھی آپ نے کسی اور کو تو نہیں کچھ کہا نہ چاہ چو نہیں بیٹے ڈونڈوری ایچلی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں پاپا کہ آپ شالے بھابی سے ملنے اپنی والدہ سے ایک سر مختلف ہیں وہ اسی پل ماز نے اندر قدم رکھا تھا جہان بری طرح سے جذبت ہوا تھا آپ ملے ہو پاپا حیران ہوئے تھے جی پاپا نہ صرف ملا ہوں بلکہ ساری حقیقت سے بھی آگا ہوں پرنا ان محترم نے تو سوچ رکھا تھا ہر ٹینشن خود ہی لینی ہے بس ماز نے بات کے اقتطام پر جہان کو گورا تھا چاچو اب اس کھڑاک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جہان بیٹے ریلیکس جلد بازی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو یہ معاملہ اب میں خود ہینڈل کر لوں گا جہان نے یوں ہونٹ بھیج لئے تھے جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو پاپا میں بھی اب پڑھنیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماز نے جلدی سے اپنا مطالبہ پیش کیا تھا پاپا نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا تھا تو پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو خورس آپ ہی اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے یہ بعد میں دیکھا جائے گی فیلحال مجھے جہان کا معاملہ حل کرنا ہے پاپا نے اسے جان بوجھ کر ہری جھنڈی دکھائی تھی ماز کا چہرہ سرک پڑ گیا تھا اسے یہ سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی تھی وہ کچھ کہے بغیر ایک چھٹکے سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا اسلام علیکم بیٹا مبارک ہو جناب وہ مسکراتا ہوا اندر داکل ہوا تھا مبارک بات خوشی خوشی وصول کر رہی تھی ماز کی نظروں نے بچے کو ڈھونٹے تو بھابی نے ہستے ہوئے سوفے پر بیٹھی پرنیا کی سمت اشارہ کر دیا تھا نو ملود اس کی گود میں تھا ماز گہرا سانس بڑھتا اسی جانب آ گیا تھا جھک کر بچے کو پیار کرنا چاہا تھا کہ پرنیا نے گھبرا کر بچے کو اس کی سمت بڑھا دیا تھا بھابی اور زینب زور سے ہس پڑی تھی ماز کو خزالت نے سرک کر ڈالا تھا بچے کو یا پرنیا کو زینب نے چھیڑا تھا اور خود ہی زور سے ہس پڑی تھی ماز کی سنجیدگی میں فرق نہیں آ سکا تھا کوئی نام سوچا اس سپاٹ انداز میں بھابی کو دیکھنے لگا تھا بھابی نے ادن رکھنے کو کہہ رہی ہے میں نے تو صاف منع کر دیا کہ اپنے بیٹے کا رکھ لینا میرے شوہر کو تو عبدالرافع پسند ہے بھابی نے کچھ دیر قبل کی گئی بات ماز کے سامنے پھر سے دھورائی تھی پرنیا کا چہرہ حیاء کے احساس سے دہک کر انگارہ ہو گیا تھا اس پر ماز کی آنچ دیتی ہوئی نظروں کا احساس وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی ہاتھوں نہ رکھیں گے آپ یہ نام ہم خود اپنے بیٹے کا رکھ لیں گے کیوں پرنیا؟ ماز کا مون لمحوں میں بھال ہو گیا تھا اس کے برابر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ بظاہر بڑی معصومیت بڑی سادگی اور دوستانہ انداز میں بولا تھا مگر پرنیا کا شرم سے برا حال ہو کر رہ گیا تھا کمرے میں بولتی تنہائی تھی اس کے بے باغ دہکتی نکاحیں اسے اپنے چہرے پر مرتقز پا کر وہ اتنی نروس ہو چکی تھی کہ دھیرے دھیرے لرزنے لگی تھی ماز کے ہوت بظاہر خاموش تھے مگر نکاحوں کی گستاک سرکوشیاں اسے سہمانے کو کافی تھی اس نے اپنا دھیان بٹانے کو بچے کو جھک کر پیار کیا تھا ماز کی شوک خنکار پر وہ خبرہ کا سیدھی ہوئی تھی ماز اس کی توجہ آئینے کے سمت مرکوز کروا رہا تھا پرنیا نے حیرانگی سے نکاح کا زاویہ بدلا تھا بلڈن فریم کے آئینے میں ان دونوں کا عقص بے حد نمائی تھا لمبا چوڑا بے حد خوبروں ماز اس کے پہلوں میں بچہ گود میں لیے بیٹھی وہ خود ماز کا ایک بازو سوفے کی بیک پر اس طرح فیلا ہوا تھا گویا پرنیا کے کاندھوں کے گردھو کتنا کمپلیٹ ہے نا یہ منظر وہ اس کے نروس ہوتی نکاحوں میں جھا کر شرارت آمیز مسکان کے ساتھ بولا تھا اس کی نکاح سے لبکتی شوک کی سناسائی پرنیا کے اندر تک خلچل مچا گئی تھی شرم اور خفت سے اس کا چہرہ تپنے لگا تھا وہ اس قدر گھبرائی تھی کہ ایک لقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور آگے بڑھ کر بچے کو بھابی کے پہلوں میں لٹا دیا تھا کیا ہوا پھری تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو بھابی جو زینب سے بات چیت کرنے میں مشروف تھی اسے دیکھ کر چوکی تھی پرنیا نے محض ہوت کاٹے تھے کہ چہرے سے ابھی تک جیسے بھاب سے نکل رہی تھی اوہو اسے شرم آ رہی ہوگی لالے کے پہلے یہ پھر آپ بھی عبدالرافق کو ایسے ہی دیکھ چکے ہیں حالانا کہ بچے کو دیکھنے کے بعد رونمائی دیتے ہیں زینب نے ایک اہم نکتہ اٹھایا تھا بھابی ہسنے لگی تھی پرنیا کو تو گھلے میں ماف کر دوں مگر ماز کو نہیں کر سکتی بھاری اسامی ہے نا بھائی پرنیا پہ بھی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیجئے ان کی طرف سے بھی ساتھ تھی ماز نے والٹ کھول کر دو بڑے نوٹ ایک ساتھ بھابی کی سمت بڑھائے بھابی کی آنکھیں فیل گئی بڑے فیاض بن رہے ہو پرنیا کی طرف سے کس خوشی میں بھابی کو شرارت سوج رہی تھی وہ دونوں ساتھ ہڑے بے حد پیارے لگ رہی تھے اونچہ لمبہ بے حد شاندار نظر آتا ماز اور جدید تراش خراش کے لباس میں چپتی گھبراتی شرماتی سی نازو گڑیا جیسی پرنیا جس مستقبل میں ان کی ساری ذمہ داریاں مجھے اٹھانی ہیں تو ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہے ماز نے ترچھی نکاحوں سے پرنیا کو دیکھا تھا جس کی چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا بھابی ان کے پیسے واپس کر دیں مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں ہے بچے کو ان کے پہلوں میں لٹانے کے بعد پرنیا نے اپنے بیک کھول کر ہزار کا نوٹ نکالا تھا ماز نے ہوت بھیج کر اسے دیکھا پھر کچھ کہے بغیر قدم بڑھاتا ہوا پلٹ کر باہر چلا گیا تھا اس کے پیچھے کمرے میں کمبیر سناٹا چھا گیا تھا تم نے اسے خفا کر دیا ہے پرنیا بھابی کے لہجے میں ازہد تشویش تھی پرنیا نے سر چھٹک دیا تھا تمہارے روئے میں شدت ہے پرنیا اور شدت ہمیشہ نقصان کا باز بنا کرتی ہے زینب کا انداز ناسحانہ تھا پرنیا نے ہوت بھیج لیے تھے یہ ایسا موضوع تھا جس پہ وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی تیمور خان کی کول آنے لگی تھی زینب وہاں سے اڑ گئی تھی تمہاری ماس سے شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے پرنیا اس کی شکایتیں اور خفکی میں اسافہ مت کرو گڑیا چھوٹی بہن ہو میری اگر اس کی کوئی بات نگوار بھی لگ جاتی ہے تو بھی درگزر سے کام لیا کرو عورت کو ازدواجی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھنے پڑتے ہیں اور زیادتر قربانی بھی عورت کو ہی نصیب میں آیا کرتی ہے تم تو خوش نصیب ہو ماس بہت چاہتا ہے تمہیں پرنیا نے سر جھکائے رکھا تھا افتلاف ناتائد اس کی خاموشی سے بھابی کچھ اغزت نہیں کر سکتی تھی تمہیں کوئی شکایت ہے ماس سے آئی ٹھنک اس نے تمہاری بات کو مائنڈ کر لیا ہے تم ذرا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو نہ اوکے وہ فر اسے قائل کرنے لگی تھی پرنیا کے اندر غزب کا احتجاج امڈ آیا تھا بھابی مجھے اپنا آپ پیش کرنے کی عادت نہیں ہے تم بیوی ہو اس کی پرنیا بھابی تو اس کے فٹ پڑھنے پر تاجب زدہ رہ گئی تھی بیوی ہوں جب بھی توایف والی حرکتیں نہیں کر سکتی اس نے کلس کر کہا تھا ماز جو کسی کام سے اندر آ رہا تھا اور بھابی کو اپنے متعلق بات کرتے سن چکا تھا وہیں ٹھٹک گیا تھا پرنیا کے جواب نے اس کے چہرے پر پورے جسم کا خون جمع دیا تھا دانت بھیج کر وہ ایک چھٹکے سے مڑ کر چلا گیا تھا جبکہ اندر بھابی پرنیا کے تنفر زدہ انداز کو دیکھتی سناٹے کی زد پہ آ گئی تھی کیا کہہ رہی ہو پرنیا خدا نہ خواستہ کیا بات ہو گئی ہے پرنیا ایک دم سے دھیلی پڑ گئی تھی اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے موہ سے اس قدر بات کیسے فسل گئی تھی سوری بھابی مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہو جاتا ہے مجھے اتنا غصہ کیوں آنے لگا ہے اس کی آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہوئی تھی تو بھابی نے آہستہ و نرمی سے اس کو اپنے ساتھ لگا کر تھپک کر تسلی دی تھی پرنیا پل کے جھکا کر آنسوں اندر اتارنے لگی سین چینج وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹوپ پر گیم کھیل رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی تھی ممہ کو بتاؤ جا کے اس نے یوں ہی مشروف رہ کر کہا تھا بیگم سائیبہ نے انہیں یہاں بھیجا ہے آپ سے ملنے آئے ہیں مجھ سے کوئی خاتون ہے نہیں جی صاحب ہیں بابو آدمی ہے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا سب سے پہلے دھیان زہان کا ہی آیا تھا اوکے چلو آتی ہوں چائے بنوالاؤ وقت اٹھ کھڑی ہوئی تھی آئینے میں اپنا ہولیا دیکھا ٹھیک تھا تھا اسلام علیکم وہ اندر داکھل ہوتے ہی گھبراکٹ چوکھٹ پر ہی رک گئی تھی سامنے صوفے پر پاپا بیٹے ہوئے تھے وہ انہیں بہرحال پہچاننے سے کاثر رہی تھی علیکم السلام آپ شالے ہیں جی مگر سوری میں آپ کو پاپا آہستگی سے مسکرائے تھے بیٹھ جاؤ بیٹے آپ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ جہانگیر کا چاچو ہوں میں گریز اور گھبراہٹ کو دیکھتے انہوں نے تعروف کرانا پڑا تھا شالے چند شانوں کو ساکن رہ گئی تھی پھر اتنا بوخلائی کے فورا سلام کر دیا حالانا کہ وہ سلام سے ابتدا کر چکی تھی مگر انہوں نے اسے جتلا کر مزید کنفیوز کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر چند رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو شالے بھی سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی تھی آپ بیٹھیں نا پلیز خانہ کھا کر جائیے گا میں ممی کو کول کرتی ہوں وہ بھی آ جائیں گی واپر نرمی بھرے انداز میں مسکرائے تھے نو ٹھینکس پیٹا مجھے واپس کناچی جانا ہے اوفیشل کام سے یہاں آیا ہوا تھا سوچا اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں انہوں نے اس کے سر کو تھپکا تھا اور الودائی کلمات ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے شالے مسہور سی کھڑی رہ گئی تھی ماز کے بعد جہان کے حوالے سے ان سے ملنا اسے ایک بار پھر بہت انوکھے اور خوشنما احساس سے لبریس کر گیا تھا یہ شاید ماز بھائی کے پاپا تھے یہ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہوں گے شاہ کی وجہ سے یا پھر ماز بھائی نے بھیجا ہوگا شاہ نے تو اتنے عرصے سے گھر میں شاید میرا تذکرہ بھی نہیں کیا ہوگا یہ یقینہ ماز صاحب کا ہی کارنامہ ہے تینکس ماز بھائی وہ آسود کی کے بھر پور احساس سے مسکرائی اس پل ایک بار پھر وہ بھول گئی تھی کہ اس کی ماں کے یہ کوئی نئی چال بھی ہو سکتی ہے وہ بس سب کچھ بھلائے اسی دلکش احساس میں مبتلا ہو چکی تھی سنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے لمحہ بھر کو نکا بھر کے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا اور پھر سے گسے سے پیچ وطاب خانے لگی تھی تمہاری یہ خاموشی مجھے مسلحت نہیں بزدلی لگتی ہے پرنیا تمہیں ان کا موت اور جواب دینا چاہیے تھا آکھر تم ڈرتی کس بات سے ہو آج پھر نیہ نے پرنیا سے خامقہ علجنا چاہا تھا پرنیا فساد نہیں چاہتی تھی جب ہی چپی سادے رکھی مگر نیہ کو تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی اپنی انسلٹ اسے صاف نظر آئی تھی ماس کا واضح جھکا وہ محسوس کر چکی تھی پرنیا کی طرف اور جب اس نے کمال جوائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماس سے خود اپنا مدہ بیان کیا تو جواب میں اس سے تہذیب اور روایات کے علاوہ وہ مذہب کے حوالے سے بھی توئی لیکچر سننے کو ملا تھا جس کے آخر میں ماس نے صاف لفظوں میں یہ بھی جتلا دیا تھا کہ اسے لڑکیوں کی بے باقی پسند ہے نہ وہ اس قسم کے لڑکیوں کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی احماقت کر سکتا ہے اتنی صبح کی اس درجہ تظلیل پر وہ ماس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی البتہ اس کے نفرت اور انتقام کا نشانہ پرنیا کو بننا پڑا تھا وقت بھی نیہا نے بے دریک پرنیا پر رقی قسم کے الزام لگائے تھے کہ اس نے سر ماس کو اپنے حسن کے دام میں الچھایا ہے اپنی گھٹیاں اداوں سے اور سب کی آنکھوں میں دول جو کر اس سے چھپ کر ملتی ہے وغیرہ وغیرہ ایسی گھٹیاں اور بے خدا زبان استعمال کرتی تھی وہ لڑکی کے پرنیا تو پرنیا سنہ کے بھی کانوں سے دھوا نکلنے لگا تھا سنہ نے تل ملا کر اسے چند ایک جواب دینے چاہے مگر پرنیا اسے زبردستی وہاں سے کھیج لائی تھی جس پر سنہ گصے میں خود پر کنٹرول کھو کر اسے ہی سخت ست سناتی رہی تھی ایک پورا مجمع جمع ہو گیا تھا گھٹیا بکواس سننے کو تمہاری خاموشی سے بھاگ آنے پر سب نے پتا ہے کیا سمجھا ہوگا کہ گلت تم ہو سنہ نے آئینہ اس کے سامنے رکھا تھا پرنیا نے گور کیا تو اسے یہ بات سو فیضت درست لگی اس کا دماغ چکرانے لگا تھا اسے قطع سمجھ نہیں آسکی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایسے میں جب کالج اوف ہونے پر ماز نے اسے بلوایا تو وہ بنا سوچے سمجھے تل ملاتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی تھی کیوں بلائیا ہے آپ نے مجھے اوف اتنا غصہ مجھے تو ایک فیصد بھی امید نہیں تھی کہ آپ آ جائیں گی ہمون فریش تھا پرنیا کے سر پر لگی تھی جا کے گویا ہاں میں تماشا ہوں آپ کے لئے جانتی ہوں میری عزت کی آپ کو پروہ ہوتی تو مجھے اشتہار ہی کیوں بناتے آپ وہ فنکاری تھی ماز حیران رہ گیا پرنیا خیریت کیا ہوا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے نیہا سے پوچھیں جس نے میری زندگی اجرن کر کے رکھ دی ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں سر آپ کو کس نے حق دیا میری تظلیل اس طرح سے کروانے کا آپ بھی یہ سب کچھ میرے ساتھ اسی لئے کر رہے ہیں کہ میری بیگ پر کوئی بھی نہیں ہے اگر ایسا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں نکلتا آپ کی ذرا سی بے احتیاطی نے میرا ایسا نقصان کیا ہے جس کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہے وہ ایک دم سے رو پڑی تھی اور یوں ہی روتے ہوئے اسٹراف روم سے باہر چلی گئی تھی ماز حسن ساکن کھڑا رہ گیا تھا سین چینج سامنے سکرین پر چلتی سلائڈنگ ایک دن سے تبدیل ہوئی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ گہر ارادی طور پر آنکھ کے آگے کر لیا تھا رنگوں سے سجی اس سلائڈنگ کے تیز رنگ اس کی آنکھوں میں ایک دن سے چھوئے تھے اس سردرد کی وجہ سے کل سے اس کی طبیعت خراب تھی بات صرف سردرد کی نہیں تھی اسے اپنا وجود بھی ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے گردن کے بیچے ہاتھ فیرہ جہاں پٹھوں میں شدید کھچاپ تھا اس نے کرسی پر پہلو بدلا تو درد کی شدید لہر وجود میں اتر گئی تھی پاپا بھی آفیس میں نہیں تھے اسے ہر صورت میں خود ہی اس پریزنٹیشن کو پورا کرنا تھا پتہ نہیں چاچو نے وہاں پر کیسے معاملہ ڈپٹایا ہوگا وہاں جا کے بیٹھ ہی گئے ہیں اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے تھی مجھے کول بھی نہیں کی وہ نئے سرے سے ڈسٹرب ہونے لگا تھا خود انہیں فون کرنے کا بھی سوچا مگر پھر فطری جھجک آڑے آگئی تھی مگر اس طرح بڑھتا جا رہا تھا جب ہی اس نے ماس کا نمبر ڈائل کر لیا تھا اس کی آواز سنتے ہی اپنی پریشانی کی وجہ بتانے لگا تھا اوفو تو تمہیں انتظار ہے کہ کیا رہا وہ بھی بیچینی سے یار یہ تو آخر ہونا ہی تھا لڑکی تو تھی ہی بہت فیسینیٹنگ ماس نے کہکہ لگایا تھا جہان اسی لحاظ سے بدمزہ ہوا بکو مت ماس مجھے اس میں کتنا انٹرسٹ ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو مجھے یہ فکر ہے میسیس افریدی نے چاچو کو بھی شیشے میں اتار نہ لیا ہو وہ جنجلائے کر بولا تھا ماس کا کہکہ مزید تویل ہو گئے یہ بات تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھی پاپا تو اس ایج میں بھی اتنے امپریسیو ہیں اگر ایسی بات ہوئی نہ جے تو ممہ کے ساتھ ساتھ میں بھی عمر بھر تمہیں معاف نہیں کروں گا تم نے زندگی کے کس مقام پیلا کر ہمارے ڈیٹ کو ہن سے چھیننے کی شازش کی ہے وہ جتنا گیر سنجیدہ تھا یہ اس کی گفتگو نے ظاہر کر دیا تھا جہان اتنا جھلایا تھا کہ فون ہی بند کر دیا تھا کچھ دیر بعد ہی ماس کی کول آنے لگی مگر وہ نظر انداز کیے اسکرین قسم تو متوجہ رہا تھا جہانے کتنی دیر تک ٹیبل پر پڑا فون وائبریٹ کرتا رہا تھا دیر گھنٹے بعد جب جہان نے گھر جانے سے قبل اپنا سیل فون اٹھایا تو ماس کا ٹیکسٹ موجود تھا پاپا واپس آگئے ہیں تمہاری قسمت کا فیصلہ سننے کو میں تو ہسپٹل سے ابھی گھر جا رہا ہوں اللہ تمہیں شال افریدی مبارک کرے جہان کا چہرہ تب گیا تھا اس نے ہوت بھیج رکھے تھے گھر پہنچا تو اس کی گردن اور کمر کی درد شدید اہٹن میں ڈھل گیا تھا بیک اور کوٹ بستر پر فیک کر وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا ڈریسنگ روم میں گھز گیا تھا موسم تبدیل ہو چکا تھا خراب طبیعت میں اس نے بات لینا مناسب خیال نہیں سمجھا تھا چینج کر کے باہر آیا تو ماریا پاپا کے پیغام کے ساتھ موجود تھی جہان بھائی پاپا آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں جہان کے چہرے کی گھمبرتہ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا اس نے ماس کے مطالق سوال کیا تھا لالے بھی وہی ہیں آپ چاہے تو پی لیں بھائی میں ابھی آ جاتا ہوں گڑیا وہ آہستگی سے کہتا ہوں وہ کمرے سے نکل آیا تھا پاپا کے روم میں چاروں بزرگوں کے علاوہ ماز بھی موجود تھا اسے دیکھتے ہی شرارت سے مسکرائیا اور بھاگ کر اس سے زبرتست منائکہ کرنے لگا تھا مبارک ہو جناب پاپا نے آپ کے لئے شالے افریدی کو کنفرم کر دیا ہے وہ بچوں کسی خوشی سے کھل کھلایا تھا جہان نے ٹھٹک کر پاپا کو دیکھا تھا اس کی نگاہوں میں عجیب سی وحشت سرسرہ رہی تھی جسے دیکھتے ہی پاپا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آئے تھے میں مسیس افریدی کے ساتھ ساتھ شالے سے بھی مل کر آ رہا ہوں بیٹے مجھے وہ بچی ہر لحاظ سے آپ کے لئے پرفیکٹ لگی ہے ویسے بھی میں کسی کے جنگ کی سزا کسی اور کو دینے کا قائل نہیں ہوں پاپا اس کی متغیر ہوتی رنگت پر نظر جمعے مدہ بنانا انداز میں گویا ہوئے تھے جہاں نے سر نہیں اٹھایا تھا اس کا دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اسے ایک بار پھر اپنی ہار کا احساس ہوا تھا حالانا کہ جب پاپا نے اس کی طرف داری کی تھی تو اسے لگا تھا تمام زخموں کے خلے مو کسی نے بہت دھیرے سے بند کر کے ان پر مرہم رکھ دیا ہو مگر اب انہی زخموں کے مو پھر سے کھل گئے تھے یہ تکلیف نقابل برداشت تھی یقینہ چاچکوں میری پارسائی اور بے گناہی پر ڈاؤٹ ہے جب ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ورنہ انہیں ہمیشہ میری خوشی عزیز اور مقدم رہی تھی جانتا ہوں بیٹے آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا ان لوگوں کو بھی نہیں قائل کر سکا ہوں میں پاپا نے گم سم اور کسی قدر رنجیدہ نظر آتی ممہ اور ممہ جان کی سمت اشارہ کر کے گہرہ سانس بھرا اور مزید گویا ہوا مگر وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ کس درجے بہتر ہے پاپا نے اس کی ضبط کی خوشش میں سرخ پرتے چہرے پر پیار بھرینے کا ڈال کر نرمی سے کہا تھا وہ تب بھی کچھ نہیں بولا پاپا نے کچھ دیر اسے ہوت سختی سے بیچے نظر جھکائے دیکھا تھا پھر آہستگی سے کھیچ کر اسے گلے لگا لیا تھا محول ایک دم سے سوکوار اور گمبیر تر ہو گیا تھا ممہ نے ہوت کو چلنا شروع کر دیئے تھے آئی ام سوری بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرا یہ جبری فیصلہ آپ کو ہرگز بھی پسند نہیں آیا مگر آپ کو میرا خلوظ اور محبت پہ شک نہیں کرنا چاہئے جہان کا گلہ ایک دم بھرا گیا تھا اس نے نم ہو جانے والی آنکھوں کو ان کے کاندے سے رگڑ کر نمی کو اندر اتارا تھا پھر خود کو سمحال کر بہت جبرن مسکر آیا تھا مجھے گناہگار مت کریں چاچو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے پاپا نے جوابہ کچھ کہے بغیر آہستگی اور محبت سے اسے تھپکا تھا جہان ان سے الگ ہوا تھا پھر یوں ہی سر جھکا کر پلٹ کر باہر نکل گیا تھا اسے خود کو سمالے بیٹھی ممہ کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی پاپا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سگرٹ کو سلکانے لگے تھے ابھی لاہور سے واپس آنے کے بعد انہوں نے جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا تو سب سے زیادہ اقتلافات اور احتجاج ممہ نے ہی کیا تھا ممہ جان کو بھی اقتلافات ہوا تھا مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا جبکہ پاپا جان کو اب بھی ہمیشہ کی طرح اپنے چھوٹے بھائی کے فیصلے پر اتمنان اور تسلی تھی کہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیوں رو رہی ہیں ممہ ماز بے چین ہو کر ان کے نزدیک آیا اور انہیں اپنے بازوں میں سمیٹ لیا تھا وہ تو جیسے ایسے ہی کسی جذباتی سہارے کی منتظر تھی شدتوں سے رونے لگی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے اپنے پاپا کو دیکھو آپ نے ماز دیکھو انہیں اللہ جانے کیسی لڑکی کو اٹھا کر یہاں لارہے ہیں خود سوچو جنہوں نے میرے معصوم بچے کو ایسی چالاکی سے فسا لیا کیسی عورتیں ہوں گی مو دیکھا تھا کیسا اتر گیا تھا جہان کا انہوں نے شوہر کے آگے اپنی ایک نہ چلتی دیکھ کر بیٹے سے شکایت کی تھی ممہ جان بھی دیورانی کی ہمنوا تھی جب ہی چھٹ ساتھ نبھانے کو آنسو بہانے لگی ماز نے بے بس سا ہو کر پاپا کو دیکھا جو جنلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکے تھے جہان کا دشمن نہیں ہوں میں غالبا آپ محترماؤں سے زیادہ ہی قریبی رشتہ ہے اس سے میرا معذرت کے ساتھ ممہ کو خود کو گھورتا پا کر انہوں نے گھبرا کر وضاحت ضروری سنجھی تھی جو کچھ بھی ہوا میسیس افریدی کا کیا دھرا ہے بیگم صاحبہ بچی کا کوئی قصور نہیں نکلتا کیا آپ کو مجھ پر میری بات پر یقین نہیں ہے بہت پیاری بچی ہے شالے جہان کو ایسی ہی ہمصفہ کی ضرورت ہے اس وقت جن حالات سے وہ گزر رہا ہے دھیمے مجاز کی وہ وفا پرست اور خلوص ساتھی کی محبت میں ساتھی کی خطاؤں کو درگزر کرنا اور اس کی خاطر اشارہ کرنا ہی عورت کا ظرف ہوتا ہے اس بچی میں مجھے ہی یہی کوالٹیز نظر آئی ہیں اور آپ اسے میری ریکویسٹ سمجھ لیں کہ اس بچی کو کبھی اس حوالے سے ہٹ نہ ہونا پڑے آپ سمجھ لیں یہ بات آپ کے علم میں آئی ہی نہیں وہ اس گھر کی بہو بنی ہے تو اسے اس کا حق پورا اجاز اور وقار کے ساتھ ملنا چاہیے مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے خاص طور پر یہ بات بچوں تک نہیں پہنچنی چاہیے انہوں نے بات ختم کر دی تھی ماز نے دیکھا ممہ کا چہرہ ہنوز بجا ہوا تھا وہ گہرہ سانس بھر کر رہ گیا تھا سین چینج جے وہ بلائی منزل کی سینیاں چڑھ رہا تھا زینب کی آواز پر گہرہ سانس بھر کر پلٹ کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا لالک کو تو بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے خامخان ورنہ بدنام سے بد اچھے بہرحال نہیں ہوتے الفاظ تیکھے اور لہجہ تنزیہ تھا جہاں نے ایک دم یوں ہوت بھیج لیے تھے جیسے خود پر ضبط کے پہرے سخت کی ہوں اسے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا وہ کس حوالے سے یہ نشتر زنی کر رہی ہے سرخ چہرے کے ساتھ وہ قدم بڑھا چکا تھا جب زینب نے سرچ سے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا کب سے ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا اگر نکاح اتنے عرصے سے کر رکھا تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی وہ فنکاری تھی جہاں نے جلتی آنکھوں کو لمحہ بھر کو اٹھا کر اس کے گسیلے تاثرات والے چہرے کو دیکھا تھا آئے تھیں کہ یہ میرا انتہائی ذاتی معاملہ ہے زینب آپ کو انٹیفیر کرنے کی ضرورت نہیں بلاخر اس کا ضبط کا پیمانہ چھلک گیا تھا وہ جتنے سکون سے بولا تھا اندر سے اس قدر شدت سے بکھر رہا تھا اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا سیڑھیا فلانگ گیا تھا اس کے لہجے کی تلخی اور بیکانگی زینب کو بری طرح سے انبن کر چکی تھی اتنی تلخی اس قدر حجان اس کے اندر اترا تھا کہ ہر شے کو آگ لگا دینے کی وحشت بھری خواہش اسے پاگل بنانے لگی تھی زینب میسیز افریدی اور شالے ان تینوں عورتوں نے مل کر اس کی زندگی تباہ کر دی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان تینوں کو جلا کر خاک سار کر دے ارے نفس کی اطاعت کا یہ عالم تھا شالے افریدی کہ تم نے زلت بھرے راستے پر چل کر بھی مجھ تک آنے میں کباہت نہیں سمجھی میں اب تمہیں بتاؤں گا زلت اور حقیقت کیا ہوتی ہے اگر تمہیں خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو مجھ پر تمہاری عزت لازم نہیں ہوتی اس نے جلتے بھنتے دماغ کے ساتھ سوچا تھا اور خود کو بستر پر گرا دیا تھا اس کے پورے وجود میں درد اٹھ رہا تھا مگر خود عذیتی کا شکار ہو رہا تھا ماز نے اسے باقائدگی سے دوہ لینے کی تاقید کی تھی کمرے کی فضا میں گھونجتی میوزک کی آواز پر اسے فوری طور پر اس کی وجہ سمجھ نہیں آسکی تھی مسلسل ہونے والی بیپ پر وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسو سے آجز ہوتا ہوا ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا چکا تھا کیسے ہیں دماغ جی اس نے نمبر دیکھے بغیر کوڈ ریسیف کی تھی اب مسلس افریدی کی فتحانہ مخمور آواز سن کر اس کا سر درد اخلقت بڑھ گیا تھا جی پتہ ہے آپ کو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں مگر کیا کریں مجبوری ہے نا ہمارا تو آپ سے مقصد وابستہ ہے نا وہ چہکی تھی کیوں فون کیا ہے پہ اپنی پاور کو ثابت کرنے کے لیے داد نہیں دیں گے دماغ جی اب ہر لحاظ سے شکست سے دوچار ہو چکے ہیں میں کبھی ہاری نہیں تھی اب کیسے ہار جاتی وہ پاگلوں کی طرح ہس رہی تھی آپ کو ڈر نہیں لگتا مسلس افریدی کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کرنے والی ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یا تو آپ کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر بہت بھروسہ ہے یا پھر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے اب یہ وقت ثابت کرے گا ان سے میرا کونسا قیاس درست ہے سمجھے وہ چیک پڑی تھی جہاں نے سرد آواز میں انہیں ٹوک دیا ڈونٹ شاؤٹ مسلس افریدی بی کیئر فل نیکس ٹائم آپ کی ساری اکڑ نکالنے کو میرے تین الفاظ کافی ہیں وہ الفاظ طلاق کے ہو سکتے ہیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا وقت گزر چکا ہے گین میرے کوٹ میں ہے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اسے کتنی شدت ضرب لگا سکتا ہوں اس نے فنکار کر کہا تھا اور ان کی مزید سنے بغیر کوڈ ڈروپ کر دیتی حالات اگر سنگین تھے تو اسے بھی خود کو بدلنا تھا لوگوں نے اس کی شرافت کو اس کی بزدلی سمجھنا شروع کر دیا تھا بہرحال وہ بزدل نہیں تھا یہ بات اب اس نے لوگوں کو سنجھانی تھی سین چینج وہ مسترب سا مسلسل سگریٹ کے گہرے کش لے کر دھوان بکھیر رہا تھا ہر طلوع ہونے والا نیا دن اس کے سامنے ایک نئی ٹینشن رکھ جاتا تھا اب پاپا کو جانے ایک دن سے کیا سوجی تھی کہ ماس کے ساتھ اس کی شادی کا بھی فیصلہ کر لیا تھا جہان اس فیصلے پر احتجاج کیے بینہ نہیں رہ سکا تھا ایسا مت کریں چاچو مجھے وقت دے بیٹے اگر یہ نکاح نہ ہوا ہوتا تو آپ کو لازمی وقت ملتا ملتا اتنی جلدی لڑکی دھوننا رشتہ تیہ ہونا جیسے پروسس سے گزرنا پڑتا مگر اب معاملہ دوسرا ہے اتنا ٹائم گزر چکا ہے نکاح کو بغیر کسی وجہ کے کسی کو انتظار میں کیوں رکھا جائے پھر آپ زیاد اور ماز دونوں سے بڑے ہو مجھے بلکل مناسب نہیں لگتا کہ آپ کو چھوڑ کر ان کی شادیاں پہلے کر دوں پاپا کا وہیں مخصوص انداز تھا کائل کرنے کا لوگ کو اسی وجہ سے سمیٹ نے کا خواہ ہوں تا کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کلام پاک میں رب رحمان کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ضروری نہیں جو چیز ہمیں بھلی لگ رہی ہے وہ در حقیقت ہمارے لئے اچھی بھی ہو اور جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ ہمارے لئے اچھی بھی ہو سکتی ہے ویسے بھی کسی کو رکھے بنا تو کوئی احتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے نہیں یہ مناسب ہے ہاں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کچھ کہنے کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی مگر وہ ان کی آخری جنزیر کا لوگ مجھ سے لگوایا تھا یہ اس کی دانشتہ حرکت تھی اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ ملی نہ ہوتی تو یوں بہانہ کر تنہائی میں میرے نزدیک کیوں آتی اس کے دل میں چور تھا اور اللہ کی حدود کو تو میں نے بھی فلانگا نہ تھا تنہائی میں کسی گیر محرم سے ملا تھا یہ جرم ہی تو تھا جس کی سزا بھوکت رہا ہوں میں مگر جس کی سازش کی وجہ سے یہ سارا فساد برپا ہوا ہے اب اسے بھی یہ بھوکت نہ پڑے گا امید کرتے ہوں آپ کو پسند آرہ ہوگا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ